اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میوٹیوب چینل فبیحہ فاطمہ جیسے کہ یہ حقیقت سب پر واضح ہو چکی ہے کہ سانیہ مرزا نے شویب ملک سے طلاق کا مطالبہ خود کیا کیونکہ سانیہ پر یہ حقیقت کھل گئی تھی کہ آئیشہ عمر ان کا گھر غراب کرنا چاہتی ہے اور وہ شویب ملک کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں سانیہ مرزا کا کہنا تھا کہ مجھے پہلے ہی آئیشہ عمر پر شک تھا لیکن مجھے لگتا تھا کہ شویب کی طرف سے ایسا کچھ نہیں ہے لیکن میری گیر موجودگی میں آئیشہ شویب سے ملنے آتی تھی اور ایک دن تو میں نے خود ان دونوں کی باتیں سن لی اور یہ آپس میں اگلے سال شادی کرنے والے ہیں جب شویب کی زندگی میں میرا کوئی مقام ہی نہیں تھا تو کیوں میں اپنی زندگی اس کے لیے مزید برباد کرتی اور اب میرے پاس میری واحد طاقت میرا بیٹا ہے شویب کو تو آئیشہ جائسی کہیں مل جائیں گے وقت مجھے میرا بیٹا ہی چاہیے میں اپنے بیٹے کو زندگی بھڑ کے لیے خود کے پاس رکھنا چاہتی ہوں اس کے ساتھ سانیہ مرزا کا کہنا تھا کہ آئیشہ آمر نے میرے ساتھ بہت ہی زیادتی کی ہے میں اسے اپنی بہن سمجھتی تھی اور کئی بار اس سے ملاقات کر چکی ہوں لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ میری ہی جگہ لینا چاہتی ہے شویب ملک بھی ہر وقت آئیشہ کی باتیں کرتے تھے اور میں ان کی بیوی ہو کر کیسے برداشت کر سکتی تھی اس لیے مجھے مناسب لگا کہ میں شویب سے دور ہو جائے اور اپنا بیٹا شویب کے حوالے کرنا میرے لیے کافی مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی کیا شویب اب آئیشہ سے شادی کریں گے یا انہیں آئیشہ کو چھوڑ دینا چاہیے جبکہ حقیقت اب سب پر واضح ہو گئی ہے تو اپنی رائے کومنٹس میں ضرور دیجئے گا آپ کی کومنٹس کا انتظار رہے گا تو ملتے ہیں ایسی مزید کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ till then take care of yourself وی امان اللہ